اور اس ڈی وی ڈی میں وہ جو اپنے قلیدی نکات بتاتے ہیں ڈاکٹر کیسڈن کے جو قلیدی نکات ہیں وہ کتاب کے ساتھ ڈی وی ڈی میں بتائے گئے ہیں اور اس ڈی وی ڈی میں رول پلے کر کے یعنی ڈرامے کے صورت میں ڈاکٹر کیسڈن کے عملے نے یہ باتیں کر کے دکھائی ہیں پہلی ہے how to prompt your child how to prompt your child کا مطلب ہے کہ اپنے بچے سے تعاون کس طرح حاصل کریں اپنے بچے سے کوئی کام کس طرح کروائیں مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ فہیم اپنا بستر بنا لی تو آپ نے کیا کرنا ہے کام ٹون کام ٹون کا مطلب پرسکون انداز میں اس سے بات کرنی ہے statement not question ڈاکٹر کیسڈن نے کہا ہے کہ آپ اس کو کام کرنے کو کہیں سوال نہ پوچھیں مثلا میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ بچہ اگر بہت زیادہ تعاون کرتا ہے بہت زیادہ cooperative اور تعاون کرنے والا بچہ ہیں تو آپ question کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں اور یہ بچے کو زیادہ اچھا لگے گا statement یہ ہوتی ہے کہ فہیم اپنا بستر بناو اور question ہوتا ہے فہیم کیا تم اپنا بستر بنا لگے تو جو بچے انتہائی زیادہ تعاون کرتے ہیں ان کے لئے میں کہوں گی کہ آپ question استعمال کریں وہ زیادہ خوش ہوں گے stand close to your child اپنے بچے کے قریب کھڑے ہوں be specific be specific کا مطلب واضح طور پر instruction دیں اب دیکھیں ہمارا ملازم کاشف میں اس کو اپنا بچہ ہی سمجھتی ہوں ویسے بھی نوکر کو بچہ سمجھنا چاہیے وہ تو تیرہ سال کا بچہ ہے تو اس کو گھر میں کسی نے کہا کہ پودوں کو پانی دو تو بعد میں مجھے پتا چلا مجھے باغ پانی کے بارے میں زیادہ نہیں پتا مجھے بعد میں پتا چلا کہ پودوں کو صرف پانی نہیں دینا بلکہ گملوں میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ گملوں کے کنارے تک پانی آ جائے اور گملہ اوپر تک بھر جائے تو میں نے اس کو کہا کہ کاشی پیٹا گملے کے کنارے تک پانی بھرو گملے کے کنارے تک پانی بھرو اور روزانہ پانی دو سوائے بارش والے دن بارش والے دن پانی نہیں دینا یہ ہے وضاحت کے ساتھ ادایات دینا جب آپ بچے کو وضاحت کے ساتھ ادایات دیں گے تب وہ صحیح کام کرے گا پھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گلتی کرے اور اس کو مزید رہنمائی کی ضرورت ہو تو یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں فہیم بستر بناو اور دوسرا یہ کہ کاشی پیٹا گملے کے کناروں تک پانی بھرو یعنی آپ نے غصے سے بات نہیں کرنے لیکن آپ کی بات میں تھوڑا سا رو بھونا چاہیے تاکہ بچہ جو ہے وہ آپ کی بات کو سیریس لے لیکن آپ خمخہ زیادہ رو بھی نہ جھاڑیں اپنے بچے کی تعریف کس طرح کریں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کسی قسم میں بتایا ہے لیکن اہم ہے کہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ آپ جوش سے تعریف کریں جتنا چھوٹا بچہ ہے اتنا زیادہ جوش کا اصحار کریں بلکہ اگر بچہ بہت چھوٹا ہے مثلا ایک سال کا ہے اس کو آپ کی بہت سے الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن آپ کی جوش سے وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے کوئی کام کیا ہے جو امی ابو کو اچھا لگا ہے اور وہ اسی کام کو رپیٹ کرے گا دہرائے گا بیس پیسیپیک یعنی بزاحت کے ساتھ تعریف کریں اور میں ایک تعریف بتاتی ہوں سپیشل تعریف یعنی انوکھی تعریف کہ آپ بچے کو بتائیں جب وہ انوکھا کام کریں کہ یہ انوکھا کام ہے اور یہ تمہاری عمر کے اکثر بچے نہیں کرتے تاکہ آپ چائیڈ اپنے بچے کو ہاتھ لگا کر اس کی کندے کو ہاتھ لگا کر یا اس کی بازو کو ہاتھ لگا کر یا اس کی سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ تعریف کریں تاکہ وہ آپ سے جسمانی قربت محسوس کریں جیسے ہی وہ اچھا کام کریں جلدہ جلد تعریف کریں کسرت سے تعریف کریں اور اس کی تعریف اکیلے میں بھی کریں اور دوسروں کے سامنے بھی کریں اس کے بعد ڈاکٹر کیسڈن بتاتے ہیں جب آپ کا بچہ یا نوجوان آپ کی نافرمانی کرے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ سب سے مشکل کام ہے اور یہاں زیادہ والدین فیل ہو جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ان کا بچہ دوسری تیسری دفعہ نافرمانی کرتا ہے تو انہیں غصہ آتا ہے پھر وہ اپنی آواز تھوڑی اچھی کرتے ہیں اس سے اگلی دفعہ آواز اور اچھی ہوتی ہے اور پھر معاملہ بد سے بتر ہوتا چلا جاتا ہے دوکٹر کیسڈن کہتے ہیں بی نیوٹرل اینڈ کام بی نیوٹرل اینڈ کام یعنی آپ نے اپنی آواز کو تھنڈا رکھنا ہے آواز میں گرما گرمی نہ آئے بی نیوٹرل اینڈ کام مثلا فہیم تم نے اپنا بستر نہیں بنایا ٹھیک ہے یہ آواز نیوٹرل اینڈ کام ہے فہیم تم نے اپنا بستر نہیں بنایا کاشف تم نے کملوں میں پانی نہیں ڈالا کاشف آج تم پندرہ منٹ لیٹ آئے ہو آج میں نے کاشف کو دس منٹ جرمانہ کیا ہے لیکن وہ کو بہت اچھا کام کرے میں اسے دس روپے انام بھی دیکھتی ہوں لیکن میں نے آج اسے دس روپے جرمانہ کیا ہے کہ میں نے کل اسے بتا دیا تھا کہ اگر تم صبح لیٹا ہوگئے تو دس روپے جرمانہ میں کروں گے لیکن میں غصہ نہیں کیا میں نے غصہ کیے بغیر اس کو بتا دیا کہ میں تمہیں دس روپے جرمانہ کر رہی ہوں میں نے اسے کل اسے بتا دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو اپنے موبائل کا لارم لگانا نہیں آتا تو میں اسے ایک لڑکے کا نمبر بھی دیکھے آئی ہوں کہ یہاں سے جاؤ اور موبائل کا لارم لگانا سیکھو تو بی سپیسیفیک اباؤٹ ہیس اور ہر نوٹ گیٹنگ پوائنٹس اس کو بتا دیں اگر آپ پوائنٹ چارٹ پہ چل رہے ہیں تو آپ اپنے بچے یا نوجوان کو بتا دیں کہ آج اس نے چونکہ وہ کام نہیں کیا مثلا فہین نے بستر نہیں بنایا یا کاشف نے گملوں میں پانی نہیں ڈالا تو اس کو بتا دیں کہ آج اس کو اس کام کی پوائنٹس نہیں ملے گی انکریج فور در فیوچر اس کو آئندہ کے لیے امید دنائیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ آئندہ امید ہے کہ تمہیں یہ کام صحیح کر لوگے تو تمہیں آئندہ پوائنٹس مل جائیں گے منیمائز اٹینشن منیمائز اٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس وقت کم سے کم ٹائم دیں جس وقت اس نے گربر کی ہے کام صحیح نہیں کیا ہے اس وقت آپ اسے کم سے کم ٹائم دیں اگر اس کی گربر کرنے پر آپ اسے دس پندرہ منٹ دے دیتے ہیں تو پھر وہ گربر کر کے آپ کی توجہ حاصل کرنا شروع کر دے گا اب آخری بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ ہے how to talk about the point chart تو point chart جو ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے جیسے ہم نے فہیم کو بستر بنانا اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اتفاق سے رہنا اور homework کرنا ان تین چیزوں کا سیکھنے اور عادت بنانے کا کام بتایا ہے تو ہم نے اسے کہا ہے کہ اگر وہ بستر اپنا خود بنائے گا اسے پانچ پوائنٹس ملیں گے اگر وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اتفاق سے رہے گا تو اسے دس پوائنٹس ملیں گے اگر وہ روزانہ اپنا homework شوق سے اور اچھی طرح کرے گا اسے دس پوائنٹس ملیں گے تو فرض کریں کہ پہلے دن اس نے اپنا بستر بنا لیا تو اس کو پانچ پوائنٹس مل گئے اس نے بہن بھائیوں کے ساتھ اتفاق سے رہا یہ پہلے سے بیتر رہا تو اس کو دس پوائنٹس مل گئے لیکن اس نے homework نہیں کیا تو اس کو homework کی پوائنٹس نہیں ملے اگلے دن اس نے بستر نہیں بنایا بستر کی پوائنٹس اس کو نہیں ملے اتفاق سے وہ رہا اس لیے اس کو دس پوائنٹس مل گئے اور homework اس نے اچھی طرح کر گیا تو اس کو دس پوائنٹس مل گئے تو اس طرح ہم ایک پوائنٹ چارٹ بناتے ہیں اور پوائنٹ چارٹ کا بہت زیادہ فائدہ ہے اس میں تھوڑی منت ضرور ہے لیکن پوائنٹ چارٹ کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں صبح شام ہزاروں انعامات نہیں دیتے اور وہ پوائنٹس جمع ہوتے رہتے ہیں اور ہم دن میں ایک دفعہ کوئی انعام دے دیں گے اور اس کے بعد ہفتے میں کوئی انعام دے دیں گے یعنی بچے کوئی انعام مل رہا ہے لیکن بہت سے انعام جو ہیں پوائنٹس کی صورت میں مل رہے ہیں اور وہ پوائنٹس جمع ہو کر پھر اس کے پوائنٹس جمع ہو کر بچے کوئی انعام ملیں گے تو یہ میں نے آپ کو بچوں کی صلاح صفائی کے مسئلے بھی بتائے اور ڈاکٹر کیزڈن کے پرومٹ کرنے کے طریقے بچوں سے کام کروانے کے طریقے اور بچوں کی تعریف کرنے کے طریقے اور بچے اگر کہنا نہ مانے تو ان کے ساتھ کیسا رویہ کیسا ردد عمل رکھا جائیں اور پوائنٹ چارٹ کس طرح منیج کیا جائیں اس ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اور امید ہے آپ ان پر عمل کریں گے شکریہ و السلام علیکم